اسلام علیکم کو مل سکے اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف متحدہ عرب امراض کرونا ویرس کے نئے کیسز اور سیاتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امراض کے وزارت سیات اور روک تھام نے کرونا ویرس کے چار سو دس نئے مریضوں کی سیاتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے سیاتیاب مریضوں کی کل تعداد چھ سٹھ ہزار نو سو تینٹالیس ہو گئی ہے وزارت سیات نے چھ سو چھوالیس نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد پچھتار ہزار اٹھانوے ہو گئی ہے وزارت سیات نے ایک مریض کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا ویرس سے امواد کی کل تعداد تین سو اکانوے ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر سات ہزار سات سو چونسٹھ ہو گئی ہے وزارت سیات نے جانباک افراد کے لوائکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سیاتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سیات کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شارجہ ڈیڑھ ملین درہم کے لیپٹاپ چوری کرنے والا ایشیائی افراد پر مشتمل گروہ گرفتار اب اس خبر کی تفصیل شارجہ پولیس نے منگل کے روز ڈیڑھ ملین درہم چھے سو باسٹھ لیپٹاپ چوری کرنے والا گیارہ ایشیائی افراد پر مشتمل گروہ گرفتار کر لیا شارجہ پولیس کے مطابق چوروں نے یہ لیپٹاپ انڈسٹریال علاقے میں قائم الیکٹرانے کمپنی کے گودام سے چوری کیے شارجہ پولیس میں کریمنل انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر کرنل عمر آحمد کا کہنا تھا کہ افسروں کو ایک کمپیوٹر ٹریڈنگ کمپنی سے ایک اشاریہ چار ملین درہم کے چھے سو باسٹھ لیپٹاپ چوری ہونے کی ایمرجنسی کال موصول ہوئی کرنل عمر آحمد نے مزید بتایا کہ حالانکہ چوری کی جگہ پر کوئی مضبوط شواہد یا انگلیوں کے نشان موجود نہیں تھے لیکن پولیس کی تفتیش کی مدد سے مشتبہ افراد تک لے گئی اور چوری کی گئی ایشیا برامد کرنے میں مدد ملی مشتبہ افراد نے لیپٹاپ لوڈ کرنے کے لیے دو گاڑیوں کا استعمال کیا اور انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی منقطع کر دئیے اور ان میں سٹو ریج ڈیوائسز بھی چوری کر لیں کرنل احمد عمر نے بتایا کہ چوری بہت محتاط اندازے سے پلان کی گئی تھی اور گروہ کے افراد گودام کی نگرانی بھی کر رہے تھے اور انہوں نے ایک شخص کے ساتھ لیپٹاپ بیچنے کی ڈیل بھی کر رکھی تھی کرنل احمد عمر نے کمپنیوں کو ہدایات کی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ رکھ کر گوداموں کو محفوظ اور یقینی بنائیں کہ گیٹ پر زیادہ سے زیادہ روشنی ہونی چاہیے اور بغیر رسیدوں اور نامعلوم ذرائع سے مال خریدنے سے پرہیز کریں اور کسی کرائم یا مشکوک کاروائی کی اطلاع پولیس کے ایٹ زیرو زیرو فور زیرو یا نائن ون ون نمبروں پر کال کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف پیدل چلنے والے مخصوص مقامات سے ہی سرک پار کریں ورنہ جرمانے بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں ابو زیبی پولیس کی انتباہ اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی پولیس نے پیدل چلنے والے افراد کو ہدایات کی ہیں کہ وہ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گے مخصوص مقامات سے ہی سرک پار کریں غلط مقام سے سرک پار کرنے کے باعث بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں پولیس نے پیر کے روز اعلان کیا کہ پیدل سرک پار کرنے کے لیے بنائے گے مخصوص مقامات کی بجائے کسی اور جگہ سے سرک پار کرنے والوں کو چار سو درہن جرمانہ ہوگا جبکہ مخصوص پیدل چلنے والوں کے لیے بنائے گے مخصوص مقامات پر سرک پار کرنے والوں کو راستہ نہ دینے والے ڈرائیوروں پر چھے ٹریفیک بلیک پوئنٹ اور پانچ سو درہن جرمانہ آئد ہوگا پولیس کا کہنا ہے کہ عام طور پر لوگ ٹریفیک سگنل کے مقامات سے سرک پار کرتے ہیں اور اگر سگنل لال ہو تب بھی ایسا کرتے ہیں پولیس نے لوگوں کو ایسا کرنے سے باز رہنے اور چوکوں چوراہوں پر ٹریفیک سگنل پر عمل کرنے کی ہدایات کی ہیں مزید بنا پولیس نے کار سواروں سے کہا ہے کہ وہ پیدل چلنے والوں کو ترجیح دیں اور جب لوگ سرک پار کر رہے ہوں تو گاڑی کو مکمل طور پر روک لیں اور انہیں پیدل گزرنے والوں کے لیے بنائے گئے مقامات کے قریب پہنچنے پر احتیاسے کام لیں اور اپنی رفتار کم کر لیں کیونکہ ایک دوسرے کی حفاظت اجتماعی ذمہ داری ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ملازم کے حقوق کا معاملہ متحدہ عرب امرات میں کمپنی کو بھاری جرمانہ کر دیا گیا اب اس قبر کی تفصیل متحدہ عرب امرات میں ایک کمپنی کو اس وقت جرمانہ ادا کرنا پڑا جب ایک ملازم سے کیے گئے وعدے پر پورا نہ اتر سکی کمپنی نے ملازم کو مراد دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا تھا ابو زیبی کی ایک عدالتی فیصلے میں کمپنی کو ملازمت کے مہدے کا پاس نہ رکھنے پر جرمانہ کر دیا گیا عدالتی فیصلے کے دستاویزات کے مطابق ایک شخص کو کمپنی نے نوے ہزار درہم تنخواہ ہیلتھ انشورنس اور ان کے لیے فیملی سمیت ائر ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا اس شخص نے اس نئی ملازمت کے لیے پرانی نوکری چھوڑی جہاں وہ چہتر ہزار درہم کی تنخواہ لے رہا تھا متاثرہ شخص نے پرانی جگہ سے جاب چھوڑی مگر نئی جگہ ملازمت جوئن کرنے کی تاریخ آنے کے باوجود کمپنی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا جس پر متاثرہ شخص نے عدالت سے رجوع کیا عدالت نے سائل کی درخواست کا باغور جیزہ لینے کے بعد قرار دیا کہ مذکورہ کمپنی ملازم سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کر سکی اس لیے وہ اس ملازم کو پانچ لاکھ چالیس ہزار درہم کا جرمانہ ادا کرے گی ملازمت کے مہدے کے مطابق متاثرہ شخص کو دو سال کے لیے ڈیریکٹر برائے بجٹ تیاری کے لیے عہدے پر تائینات کیا گیا تھا مقرر تاریخ آنے پر کمپنی کے منیجمنٹ سے راتہ کرنے پر بھی انہیں تسلی بخش جواب نہ ملا تو انہوں نے کمپنی کے خلاف ہر جانے کا مقدمہ دائر کیا جس میں کامیابی ملی دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر